دوستو جس پرکار سے دیوریہ اتیا کانڈوہ اس کے بعد سے جتنے بھی برامڑ وادی نیتہ ہیں وہ سب ہی چاہتے ہیں کہ پریمی آدب کا اگر ٹوٹے گھر توڑا جائے اور جس پرکار سے پرساسن پر دباؤ بنایا گیا ہے گھر توڑنے کے لیے پرساسن بھی اسی حساب سے کام کر رہا ہے کیونکہ فصل کھڑی ہے اور فصل کھڑی میں یہ قانون ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو ناپ نہیں سکتے ہیں کسی بھی جمین کو ناپ نہیں سکتے ہیں کیونکہ جب تک فصل کٹے گی نہیں تب تک کوئی نپائی نہیں ہو سکتی ہے لیکن اس میں فصل کھڑی ہے اور نپائی ہو رہی ہے یہ قانون کا افراد ہے ایسا ہے گوپی آدب جو وکیل ہیں پریم آدب کے ان کا ماننا ہے کہ جس پرکار سے جو پرساسن ہے وہ ساسن کے دباؤ میں آگر کہ پریم آدب کا گھر توڑنا جاتا ہے جبکہ اگر آپ دیکھیں گے اسی پرسنٹ اترد پردیس ہے اترد پردیس سے بھار کے جو گاؤں کے گھر ہیں سبی کی سبی گرام سوا کی جمین پر بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ اگر پچاس سال سے بنا ہوا ہے اب اس graftہ جلدی کیا ہے کہ اس گھر کو توڑا جا رہا ہے یہ پی کا سدنتر ہے اور یادبوں کے خلاف جو یادبوں کو وانٹ کر کے او بی شی کو وانٹ کر کے ان کی راجنیتی ہے راجنیتی چمکانا چاہتے ہیں راجنیتی کو راجنیتی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جس پرکار سے پریمچند کا گھر توڑ کر کے وہ یادبوں کو الگ کر کے بھرامڑوں کا بوٹ لینا چاہتے ہیں بھرامڑوں کے بوٹ کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو گوپی یادب نے ساپ کیا ہے کہ ان کے گھر کو سائد بچا لیں گے کوشش کر رہے ہیں کہ اس گھر کو نہ توڑا جائے اور اب اس میں اور بھی بکیل ہیں ارون یادب بھکیلیں وہ بھی انٹری کر گئے ہیں اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ پریمچند کے گھر کو کس پرکار سے یہ بکیل بچائیں گے اور اب اکلیس یادب بھی جا رہے ہیں تو ہو سکتا ہے پرشاسن پر دباؤ بنے کیونکہ اکلیس یادب وفقش کے نیتا ہیں بہت بڑے نیتا ہیں اتر پردیش کے پور مکھ منتری ہیں جو اتنا بڑا نیتا ہے اگر اس گھٹنا میں انٹری کرے گا تو سرسن اور پرشاسن دونوں پر دباؤ بنے گا اور ہو شکتا ہے پریمیادب کا گھر بچے آئے